بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویوز کیسے ہیں آپ ویوز میں آج مزیدار سا میٹھا بنا رہی ہوں بڑا ٹریڈیشنل سا اور تھوڑا سننے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن آسان ہے تو میں بنا رہی ہوں زردہ سوئیاں تو زردہ سوئیاں کے لئے مجھے یہ ایک پیکٹ سوئیاں چاہیے اور دودھ چاہیے اور ساتھ چینی چاہیے تو چلے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے ویوز سب سے پہلے میں نے ون تھرڈ دیسی گھی لے کے نا ون تھرڈ کپ دیسی گھی تو اس میں یہ سوئیاں ڈالی ہیں اور ساتھ چار پانچ لائچیاں ڈالی ہیں اور میں ان کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں یہ دیکھیں ان کا رنگ جونس ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے بس میں نے زیادہ اس کو ڈاک نہیں کرنا جیسے مجھے تھوڑا سا وہ لگے گا کہ دیسی گھی گرم ہو جائے اس کی خوشبو آئے گی تو میں نے اس کو روک دینا ہے اچھا ویوز اب یہ بھون گئی ہیں تو اب اس میں میں دودھ آدھا کلو دودھ ہے میرے پاس تو میں نے وہ سارا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اس کو ہلکا ہلکا مکس کروں گی تاکہ یہ سوئیاں جو انسی ہیں یہ تھوڑی سی دودھ میں ڈوب گئی ہیں آگ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے اس کو ذرا دودھ کو بھائل آ جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں دودھ پکنا شروع ہو رہا ہے میں اس میں ایک کپ چینی ہے کیونکہ سوئیوں کا پورا ایک پیکٹ ہے تو اس میں ایک کپ چینی جو انسی ہے یہ میں نے ڈال دی ہے ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کروں گی زیادہ اس کو نہیں چھیڑنا سوئیاں ٹوٹ جاتی ہیں ایسے ہلکا ہلکا مکس کروں گی سوئیوں نے سارا دودھ دیکھ لیں تقریباً چوس لیا ہے اب میں جو باقی دودھ رکھا ہوا تھا ہاف لٹر میں سے میں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی دیکھیں یہ دودھ بھی خوشک ہو رہا ہے اور جو چینی اپنا پانی چھوڑی تھی وہ بھی خوشک ہو رہی ہے میں نے آگ تیز ہی رکھی ہوئی ہے میں اس کو چبمچ نہیں چلاتی بس میں صرف اس کو ایسے سائیڈ سے اس طرح اس طرح کر کے دیکھ رہتی ہوں کہ یہ لگے نہیں اور کتنا خوشک ہو آگا ہے اب میں اس کو دم دے دوں گی جس طرح ہم دم دیتے ہیں نا چاول کو اس طرح ہم اس کو دم دے دیں گی جب تک میری سوئیوں کو دم لگ رہا ہے میں نے یہ ڈرائی فٹو ٹریڈی کر لیا ہے یہ میرے ساف کر لیا ہے یہ ناریل ہے یہ بادام میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ پستے کاٹ لیا ہے تو میں آپ کو وہ ادھر کی بھی صورتحال دکھاتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد چیک کرنا ہے کیا بھی اس میں اور دم کی ضرورت ہے لیکن میں اس وقت درائی فروٹ جو انسا میں نے اپنے رکھا ہے میں وہ اس میں ڈال دوں کیونکہ ڈرائی فروٹ نے بھی تو ساتھ مکس ہونا ہوتا ہے نا ساتھ ہی چلیں جی اب میں اس کو ڈرائی فروٹ ڈال دیا ہے میں دوبارہ اس کو کور کر دوں دیوز دیکھیں بلکل اس کا دیکھ لیں کوئی دودھ اور کوئی چینی کا پانی نہیں ہے بلکل ڈرائی ہو چکی ہیں اور میں نے دیسی گھی ڈالا تھا اس میں تو وہ اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے سوئیوں نے جز کر لیا ہے اس کے باہر زیادہ وہ نظر نہیں آنا چاہیے ڈرائی فروٹ بھی مکس ہو گیا ہے تو زبردست سی میری زردہ سمجھیاں جو انسی ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہیں چلیں جی میں اس کو دیکھیں سمجھیاں کس طرح الگ الگ ہیں جوڑی بھی نہیں ہوئی ہیں چلیں میں اس کو ڈی شاوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹیکسچر دیکھیں کہ سمجھیاں کس طرح الگ الگ ہیں کوئی جوڑی نہیں ہوئی ہیں آپس میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے گی کیونکہ یہ آسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے اگر اس آپ کو فل فالو کریں تو تو یہ لیویورس میری زردہ سمجھیاں آپ کے سامنے ہیں تو آپ اس طرح بنائیں اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے لگی مجھے کریں میری آپ چاہاہاں امید